بہتر سے بہتر بنائیں یہ سمان آ چکا ہے یہ خال بنولا ہے یہ عام روٹین میں کسی چکی میں نہیں پسٹی یہ ہمارے محمد عباد بھائی نا یہ ابھی مکس کریں گے اسے یہ خال بنولا ہے پچیس کلو پچیس کلو کھل بنولا ڈالیں گے پچیس کلو ہم چو اپنا ڈالیں گے مکہی کا دلیہ تیس کلو ہم گندم کا دلیہ ڈالیں گے اور دیس کلو ہم چوکر ڈالیں گے ابھی ہم بنا کر دکھاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ تو اپنے بچوں کا جتنا خیال رکھیں گے اتنا ہی فائدہ مند ثابت ہوگا آپ کے لئے کیونکہ یہاں پہ اسلام علیکم ساتھ گوجے ساتھ یہاں پہ مکسر بھی موجود ہے لیکن مکسر تھوڑا سا غلط مگوالیا گیا ہے سب سے اچھا طریقہ ان کو مکس کرنے کا بھی آپ کو بتائیں گے کہ کارل سٹارٹر کو مکس ہونا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے اندر جب ہم منرل ڈالیں گے تو وہ تھوڑی مقدار میں ہوتا ہے اس کا مکس ہونا بہت ضروری ہے الٹالا اس ٹھوڑا تھوڑا ہسی ہوں ڈال کر لیں یہ ہم منرل ڈال رہے ہیں اسلام علیکم راجہ آصف علی چیستی صاحب کارل سٹارٹر بنو آ رہے ہیں اسلام علیکم مسلام میں ایم ایس اف آر بگھر اسلام علیکم سلام ڈالا جائے گا تھوڑی تھوڑی آج سٹی وی انسی چلی اسے ہمارنہ سٹارٹر بنو آج علیکم مکس موٹو 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 مروح سٹی چلسانوں میں بڑھ سے جارہا ہوں بھی چلسانوں میں بڑھ سے مکس کرسو سکتے ہیں یہ ہم نے نیچے ڈالی ہے خال بنولا تب سے نیچے اس کے اوپر ہم مکعی کا دلیا ڈال رہے ہیں دلیا بھی نہیں ہے یہ پاودر چیک کریں آپ یہ بری کیا ہوا پاودر ہے یہ چکی جو ہوتی ہے اس کی جالی ہوتی ہے اس میں موٹے سراہ کر کے یہ بنایا جاتا ہے تو آج ہم نے فاربلیشن تھوڑی سی چینج کی ہے چوکر کے ساتھ ہم گندم کا دلیا بھی جار رہے ہیں یہ گندم کا دلیا ہے سٹ دے موٹے کھلار دے کھلار دے کھلار دے یہ اس کے اوپر آپ دیکھیں منرل ڈال رہے ہیں ہم ویٹو منرل ٹی ڈالا جا رہا ہے آج اسلام علیکم ڈاکٹر خالل پرویر صاحب سر یہ آپ کی اپسائی ہوئی چیزوں کو ہم دکھا رہے ہیں بنوا رہے ہیں اسلام علیکم سر ہاں جی کیا ہے الحمدللہ سر الحمدللہ یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں ہاں سر آپ نے ہمیں بتایا ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں نہیں اسی میں بہتری ہے نا آپ کی بھی بہتری ہے اور فارمر کی بھی بہتری ہے بلکل سر جب ان لو کی بہتری ہوگی تو پھر سب کی بہتری ہو جائے بلکل بلکل یہ ٹھیک نہیں ہے بلکل سر بلکل محکمہ لائیسٹرک کیوں نہیں بتاتا یہ کوئی نئی تھیوری تو نہیں جا جو یہ تو بیس سال سے لوگ استعمال کر رہے ہیں تو محکمہ لائیسٹرک کیوں نہیں بتاتا سر جی ہم تک تو یہ اب پہنچا ہے آپ کے توسط سے ہم تک تو یہ فارمولیشن اور یہ ساری چیزیں ہم نے تو آپ سے سیکھی ہیں پہلے نہیں تھا پتا تو ہم نہیں کر رہے تھے یہ محکمہ لائیسٹرک کو تو چاہیے کہ یہ جو میں نے اب دیکھا ہے کل پرسوں سے کل بھی ہمارے یہاں سے گاڑی گزر رہی تھی تو وہاں جا کے یہ چیزیں سکھائیں اگر سارا کر رہے ہیں تو یہ چیزیں سکھائیں نہیں گاڑی کے اوپر لکھ کے فارمولا لگائیں اور اس کو وہ جیسے کھال نہیں ہوں کھونڈی ڈال کے وہ ایک پکڑ رہا تھا کارٹون بنایا ہوا اخباروں میں بھی اشتیار ہے کہ وہ نکڑی کھال ہے فلاں ہے پکڑ لو اس کی بجائے یہ اوپر لکھا ہوا ہوا اس کا فارمولا اور اس کو موٹی ٹیمو کروائیں بہت سارے لوگوں کو انہوں نے پیسے دیئے کاف فیٹننگ پہ نا ان کو میں نے خود دیئے چیک جی جی نونو آزار پہ ہے کہ دودھ پلاو اب پتوں کی بی آر آئی میں وہ منع ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جتنا بی آر آئی کا بچے ہیں ان کو پورا دودھ دو ٹھیک ہو گیا سر سو سال پہلے بھی دودھ ڈالتے تھے لوگ لوگ عام تو نہیں سرکاری بھینسوں سے تو وہ دودھ پلا سکتے بلکل لیکن عام آدمیوں کو تو نہیں پلا سکتے سر سرکاری بھینسیں تو رکھی اس لیے گئی ہیں نا کہ ان کے اوپر مطلب ریسرچ کر کے عام لوگوں کو بہتر سے بہتر بلکل ہاں ہاں ان کو داس جانوروں کو وہ دودھ دیں داس کو کاف سٹارٹر دیں داس کو کچھ بھی نہ دیں اس کا پھر ریزلٹ نہیں یہ کاف سٹارٹر بھی آرہی تھے پندرہ سال پہلے بھی انہوں نے گٹوں کو کھلائے اس کا فارم اللہ نہیں بتاتے اور نہ ہی ان کو خود کو پتا ہے نا یہ یوریا ٹریٹڈ ہے یہ لیکن یہ بتایا نہیں انہوں نے لاکھ ٹاک کے لیٹریچر میں لکھا ہے کہ سو کلو پانی میں چار کلو یوریا اس میں تو امونیاں بنتی نہیں مونیاں تو اسی وقت بنے گی نا جب آپ اس میں پروپر اسی طرح یہ جو کاف سٹارٹر ہے اس میں وہ گریئن سٹارٹر ہے جو مکی ہے نا اصل اس سے بنتا ہے جب اس کا مجھتائی فیٹی اسٹ بنتے ہیں تو اس سے وہ جلدی پروسس شروع ہو جاتا ہے وہ تین خانے جو ہے نا آج میں نے کوسٹ بھی گائی آئے تو وہ دیکھیں وہ شروع میں انسان کی طرح اس کا مردہ ہوتا ہے کٹے یا کٹی کا بلکل سر ایک سوٹی سی پاس پر بتا دیں یہ جو طریقہ کار ہم کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے ہاں بلکل ٹھیک ہے یہ اس میں آپ اگر ایک فارمر ہے تو وہ دس کلو مکی پانچ کلو چوکر پانچ کلو وہ کھال ڈالیں وہ وہ جو جو دا ایک کٹا کتنا کھائے گا بیس کلو کافی ہے میرا حال بیس کلو کے بعد وہ اور بنا لیں یہ تو آپ زیادہ بنا رہے ہیں نا یہ بہترین ہے اور اس میں آپ کیسے یہ آپ کا یہ اچھا ہے اس میں سویا بین اگر ملا لیں نا کھال کی بھی جائے تو وہ اور بھی بہتر ہو جاتا ہے سر سویا بین کتنی ملا لیں ہاں کھال ڈال رہے ہیں جی کھال سر بریک کر کے ہاں ہاں اگر وہ سویا بین بھی ڈال لیں نا وہ بڑا اچھا ٹیسٹ بن جاتا ہے چلے کھال بھی ٹھیک ہے لیکن اس کے آپ کے جو جانور ہیں نا ان کو پروٹین زیادہ یہ کھال تو میں نے بتایا عام فارمر کے لیے جو اب کسی جگہ بیٹھا ہے وہ کس طرح لے کے آئے میز گلوٹن جہاں وہ میز گلوٹن اسی لیے ڈال ہے اس کا وہ کڑوا ہے تھوڑا سا نا ذائقہ جی جی لیکن یہ سویا بین ڈال لیں نا یہ آپ کا بڑا اچھا فارم ہے یہ کس جگہ رہیم یار کھاں کا ہے جی یہ رہیم یار کھانے سر ہاں تو اس میں وہ اگلی دفعہ نا سویا بین میل ڈالیں سویا بین میل کتنی ڈالوں سر بیس پرسنٹ بیس پرسنٹ پچاس پرسنٹ آپ وہ ڈالیں گے اس میں مکی اور تیس پرسنٹ وہ ڈالیں آپ چوکر اور بیس پرسنٹ خویا بین میل سویا بین میل ڈالیں سر ہاں جی تھا سویا بین میل اچھا نا ہاں اس میں اتنی کاؤسٹ نہیں زیادہ بڑھتی کیا تو آم پار بھولا سویا بین میل ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے ہمارے پاس سویا بین ثابت ہوتا ہے اس کو ہم وہ بنوا کے کر سکتے ہیں گرانڈ کروا کے اس کی نیوٹریشنل ویلیو کم ہو جاتی ہے سویا بین پورا ہے اس میں پروٹین کم ہے سویا بین میل میں جو چالیس پچاس پرسنٹ سے زیادہ ہے جی جی وہ یہ ایک گٹو شٹو مگھالے ہیں نا سویا بین کونسا آپ مگھالیں ملتان سے مل جاتا ہے لاہور سے مل جاتا ہے یہ آپ کے جانور بہت اچھے ہیں نا یہ جو بلیتی جانور ہے ان کے لیے یہ فارمولا تو عام فارم جو عام کٹا کٹا رکھتا ہے اس کے لیے نا یہ آپ کے جانور سپیشل ہے جن کے لیے وہ آپ بس خال کی بجائے سویا بین میل ڈالیں نا ٹوانٹی فائی پرسنٹ سر انشاءاللہ بھی بار ہم سویا بین میل ڈالوائیں گے جہاں وہاں وہ گندل برادر سے مگوا لیں مشاہ یا ہم انسان سے مگوا کے ڈالیں گے جی سر سر الحمدلللہ سر یہ جو سائلج ہے یہ اگر زیادہ دن باہر پڑا رہے جیسے ہم یہ ڈال رہے ہیں یہ دیکھیں یہ سائلج بنوایا ہوا ہے یہ بنکر ہیں تین بڑے تو یہ ہم ڈال رہے ہیں تو اگر یہ مطلب دو دن یہاں پڑا رہتا ہے کسی سائیڈ پر اور وہاں سے اٹھا کے جانور کھا لیتا تو یہ نقصان دے سکتا اس ٹائم نہیں نہیں دو دن میں کچھ نہیں ہوتا زیادہ پڑا رہا ہے تو پھر وہ اولی شلی لگ جاتی نا جی جی بلکہ یہ بچڑوں کو خوشک کر کے دیں سائلج نا خوشک کر کے تو یہ ڈالیں ساتھ دیکھیں پھر کیسا ریزلٹ ہے اس کا خوشک کر کے ڈالیں ہاں یہ تھوڑے سے بڑے ہو جائے نا جو بلاتی ان کو خوشک کر کے سائلج اب تیز دھوپ ہوگی دو تین دن میں خوشک ہو جائے گا اچھی طرح خوشک کر کے اس کا ہے بنا لیں ٹھیک ہے وہ پھر سبت چارہ زیادہ کھا جاتے ہیں تو ونڈا کم کھاتے ہیں اس لیے نا خوشک یا اس کا وہ روڈ گراس یا اچھی طرح خوشک کر کے دین کو ساتھ یہ بچے ہیں جو کارسٹارٹر کھا رہے ہیں یہ ہاں ہاں دیکھیں ماشاءاللہ سے نہیں یہ دیکھیں نا کارسٹارٹر سے کتنا اچھا ریزلٹ ہے اور دو میزے بعد بچے تھے چار کلو جو عام آدمی کس طرح کھلا سکتا ہے نا بلکل بلکل جو ہماری ایک ہزارلٹر سے عام آدمی کے پاس تو یہ ہے ہی پورسس نا جو جس کا خاندان فیملی پلتی ہے دیکھیں اس کی انکم پہ غریب لوگ جو ہیں تو ان کے لیے تو یہ بڑا اچھا ہے اس کا کٹا بھی بہتر بک جائے گا چار کلو دودھ بھی بچت ہو جائے گی جی سر اسی سے وہ جو اگر وہ تین سو پہ بچے تو اگر دو کلو بنتا ڈال دے تو دو کلو پھر اس کا دودھ بڑھ جائے گا بلکل تو ایک کلو کلاتے نا ایک کلو کھال ڈال دی یہاں ایسا ہی اور توری ڈال دی توری اس کو پروسس کریں جی توری کو سر جہاں پہ توری ہم بلکل استعمال نہیں کر رہے میں نہیں وہ تو عام آدمی کی بتا رہا ہوں نا ان جانوروں کے لیے توری نہیں ڈالنی ان کو میں جو عام لوگوں کے لیے نا جو آپ کارڈ اصل ہمارے یہ لوگ نہیں ٹارگٹ کرو گیا آپ عام لوگوں کی ہیلپ کریں یہ جو امیر لوگ ہیں انہوں نے فارم فورم بلائیں یہ تو ان کو کافی انکم ہے نا لائف سٹرک ڈپارٹمنٹ ہے عام آدمی کے لیے بلکل وہ اس لیے اس کو کھال ڈالیا نا آپ اس میں سویا بیل ڈالیں اور شروع میں ویٹامنز بسک نہ ڈالیں کیونکہ وہ سمیل آتی ہے تو وہ نہیں کھاتے شروع میں ایک دو ہفتے اس کے بعد ویٹامنز اور اس میں کیلشیم وغیرہ ڈال سکتی صرف یہ اگر ہم نے یہ منرل ڈالنا ہے تو یہ کس تناسب سے ڈالنا چاہیے ہیں ہم دلوارے ہیں سو کلو میں ایک کلو ہاں بس ٹھیک ہے اتنا کافی ہے لیکن بعض دفعہ نا وہ کٹے وغیرہ یا دوسرے وہ عام جانور وہ تھوڑا سا وہ نہیں کھاتے جی جی وہ عام آدمی تو یار داس کلو مکی اور پانچ کلو چوکر ٹھیک ہے باقی وہ کھال پانچ کلو ڈال لے اس کا کٹا پل جاتا ہے دو مینے اس کے غزر نہیں جاتے دو یا تھوڑا سا اور بنا لیں اتنا زیادہ تو بتانا ہی نہیں چاہیے نا جیسے عام فارمر ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں یہ عام فارمر کو ہم یہ تو بتا دیتے ہیں نا کہ اس تناسب سے ڈالنا پھر وہ بشک وہ پانچ کلو بنا لے توٹل تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ اس کو تناسب ہی بتانا ہے یہ داس کلو مکی پانچ کلو چوکر پانچ کلو ہو جاتا وہ اس کو کلو سو کلو والا نہیں بتانا ہاں سر اس کے اندر ہم بائی پاس فیر ڈال سکتے ہیں اس اس موقع پر اس وقت اب بڑھوں کو ڈالیں بڑھوں کو جو سو میں چار کلو ڈالیں جو بہتر ہے نا اس بہت اچھا حضرت ہے اس کا سر یہ ہمارے دوروں مہینے کے بچے ہو گئے ہیں سارے ہاں اس میں چار کلو ڈالیں بائی پاس پیٹ ٹھیک ہو سر ہاں بڑا اچھا حضرت ہے اس کا جزاکاللہ سر سر انشاءاللہ آپ سے ہم سیکھتے رہیں گے بہت کچھ اللہ آپ کو جزا دے سر میں نے تو یار سارا کچھ سکھا دی ہے اب تو لوگ مجھے سکھانے لگ گئے ہیں ہاں بلکل سر اور ڈی ایم کا دیکھو کسی کو پتا تھا یہ بیسک دیکھیں نا اب چارہ وہ کہتا ہوں گی لوسن میں بڑا طاقت ہے لوسن میں طاقت نہیں وہ خوش کر کے ڈالیں تو پھر طاقت ہے تو ڈرائی میٹر ہے وہ بہت آڑے میں بلکل سر سر ڈرائی میٹر کا ہی تو اچھو ہے تو آج تک کوئی بتا ہی نہیں سکا ہمیں کوئی ڈاکٹروں کو نہیں پتا یہ نئے ڈاکٹر ڈی وی ہیں وغیرہ یہ ان کے لیے میں نے پیج بنایا تھا یہ تو پھر آپ اردو میں میں نے ہی شروع کر دیا نا بلکل سر نا پیج دوزہ اربارہ دوزہ اربارہ کے بعد یہ ہم نے کیا ہے دوزہ اربارہ سے پہلے بھینس کو سائلیج میں نہیں کھلایا ہے اور اس کے بعد یہ ڈیری بورڈ اور دوسرے پیک کر کے شروع ہو گئے دا سر پہ کلو تو وہ فائدہ ہی نہیں نا جو سائلیج نہیں بنا سکتے وہ روڈ گراس گئے روڈ گراس بھینسوکن میں بیسٹ ہے وہ ایک مہینے بعد اس کا جو ڈرائی میٹر بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے ایک مہینے کے بعد ڈرائی میٹر روڈ گراس کا بہت بہترین ہے اور وہ سائلیج سے بھی بتر ہے جو عام زمیندار ہے وہ اب مشین بغیرہ کدھر سے لے مشین دیکھیں اٹک میں تو میں نے اس وقت لے دی تو یہ ایک پیلا ڈالا نہ لیتے تو یہ چالیس لاکھ کا ایک ڈالا لیا ہے اس میں جس میں یہ نامک بانٹ دے نا نامک کا پتہ نہیں ہے ہر آدمی کو بہمکوف کو بھی بتا ہے کھرلی میں ہر آدمی نامک رکھتا ہے اور اس نے چھیٹ رکھ کا ٹک میں دیئے چھیٹ رکھ مجھے ٹھیک ہے یہ سار وہ ابھی پک پڑھا ہے نامک پڑھا ہے وہ موٹر سیکل پہ کیسے لے کے جائے اس کے پیسے اور ڈنڈا دے دیا پیسے جمع کراؤ چار پیکٹ وہ تنہا سے کاٹی ہم نے سفر دستی جو بھی یہ ہیں تکنیشن ہیں ان کو بانٹ دے پھر ڈاکٹروں کو کہا بھی اتنے ہیں ہزار کلو آپ کے زمیں پیسے جمع کراؤ اگلے مہینے سے تو وہ سائل ایسے جمع ہوئے یہ بہن ایسا یہ مستقل سکیٹ اپ سائلیج کھا رہی ہے کوئی ونڈا نہیں کھا رہی اس کی صحت دیکھیں ہاں ہاں تو اس میں سائلیج دیکھیں سائلیج بہترین ہے اور اس میں کوئی خراپی نہیں ہوتا ہے ٹاکسن ہو جاتا ہے ٹاکسن اس وقت ہوتا ہے جو آنکھ اس کا وہ کچھا پکا دانا کچھی مکئی ڈالے تو وہ ٹاکسن ہی ہونے اور سوڈا بائی کارب ان کو دین ساتھ ہے نا سوڈا بائی کارب جو بیس گرام ضروری ہے جی جی ڈاکسن آپ نے کچھ دن پہلے نا وہ جو ڈرائے میٹر چیک کرنے کا طریقہ بتایا میں کہتا ہوں وہ بھی آئی تک ہمیں نہیں پتا تھا دیکھیں نا وہ کوئی بھی اب یہ بڑا فراڈ کرتے ہیں جب سائلیج بناتے ہیں تو وہ اس میں نمی زیادہ کر کے وہ لوگوں کو ٹھکتے ہیں اور کوالیٹی بھی خراگ اب دیکھیں اب ہر لوگ وہ کل مجھے فون آیا ایک خان کا وہ پتہ نہیں کدھر وہ کے پی کے کا پتہ نہیں بہت دور ہے وہ کہتا کل ہم نے کہا ڈیڑھ لاکھ کا سائلے جا رہا ہے اس کو ہم نے کہا کہ ہم چیک کرے گا اگر چیک نہ ہوا تو ہم واپس کرے گا ہمیں ڈاکٹر خالد نے ٹرائی میٹر بتا دیا ہے بلکل سر دیکھیں نا آپ کوالیٹی وہ عام کراچی میں تو پتہ ہی نہیں لوگوں کو جو گندہ سائلے جیدر جا کے انہوں نے بیچا ہے پنجاب والا جس کو پتہ نہیں سائلیج کیا اس کو کیا پتہ ہے بلکل سائلے جی دیکھیں نا ادھر آپ داس نوکر ہیں تو ایک آدمی آپ ختم کر دیں سائلے سے نو آدمی تو آپ نے دس لاکھ رپے کی سیلیری بچت کی بلکل سر دس سال کے جو دس لاکھ رپے بن سے تو وہ کتنا اور پتھوں سے تو وہ بیسی جانور کمزور ہو جائے بلکل سر اگر ساری دنیا میں یہ کہتے ہیں یہ ڈاکشن ہیں تو وہ پاگل ہیں جو سائلیج ڈاہ رہے ہیں وہ ایک گروپ ہے نا وہ کوئی فی ایس بوک پہ ہیں وہ کہتا ہے زہر ہے جو یوریا ٹریٹڈ ہے اس میں نائٹریٹ ہے وہ اس کی وہ پوسٹ بنا کے وہ جو اب یوریا اگر زیادہ کھلا دیں تو وہ جانور مر جاتا ہے سو کلو کی ایک کلو ڈال لیں تو کچھ نہیں ہوتا یوریا بلکل سو کلو بندے میں ایک کلو ڈال لیں تو وہ کچھ نہیں ہوتا اس سے وہ ڈالتے ہیں اس کا طریقہ ہے اس کا اور طریقہ ڈال لیں لیکن وہ دودھ میں نہیں ہوتا جن لوگوں کو پتہ ہی نہیں بھی این پی این کیا ہے نائٹروجن امونیا یہ تو پوری کمیسٹری ہے سر آپ جن کی بات کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دیا کر رہے ہیں ان کا کام ہے صرف جو ترقی کر رہے ہیں لوگ ان کے راہ میں روڑی اٹکانا بس ہرامزدگی کیوں کرتے ہیں یا وہ ان کو روکنا چاہیے نا وہ بہت سارے لوگ جو باز آگئے یہ اس طرح بھی وہ کوئی کرتے ہائیڈروپونک چارہ دیں ہائیڈروپونک اس کے باپ کو بھی نہیں پتا وہ ملین کا پروسس ہے جپان میں وہ تو ہو سکتا ہے اور سوانجنہ سوانجنے والے اپنے ہی وہ باجہ بجا رہے ہیں سوانجنہ دیکھیں نا سوانجنہ ایک سال میں ایک اکڑ میں کتنا ہو جائے گا روڑ گراز 45 دن بعد وہ دائیسو مان ہوتا ہے اس بے غیرت کو کوئی پوچھے ہیں نا وہ پتوکی میں تم نے دیکھا اندر بیس ایکڑ لگایا سوانجنہ اسی انہوں جو ہرسٹو ہے جی 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 بچہ بنا رہا ہے پلازے پلازے بنا رہا ہے سائی والا بات سر کیا کہہ سکتے ہیں کسی کو سر ہم تو بہتری کے لیے کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں اپنے طور پر یہ یہ کام جو ہے نا یہ بیس سال پہلے ہونا چاہیے تھا یہ مکی کب تک رہے ہیں یہ رفحان والے ہیں یہ مکی ہے نا جو ایک واحد فصل ہے جو اسی دن میں پانچ سو من چارہ نکالتی ہے جو ایک ہزار من چارے کے برابر چھڑیوں کی وجہ یہ چھوٹی سی بات ہے یہاں پی ایچ ڈی یونسٹی میں کالج میں یہ کدھر ہے یا اب راکھا دیرہ چال میں میں تو اینیمل ہیلتھ کا آدمی مجھے تو خودے لینڈ لگایا وہ بائی چانس مجھے ایک سال ملا میں نے برسین کا سائلج جو بنا کے کھلایا یہ آپ آج کل ہنی گریز لگ رہی ہے یہ جو دوار اس کا بنا کے کھلایا لیکن ہر چارے کا سائلج بن سکتا لیکن مکی کا سائلج اس لیے بناتے ہیں کہ یہ اسی دن میں اس میں اتنی چھلیاں اتنا ہی اس میں جو چارہ ہے دوسری مقدار بھی کچھ کم ہوتی ہے نا دوسرے چارے کی نسبت جو پانی کی مقدار یعنی جو اپنا ہے پانی کی مقدار وہ یہی ہے نا جو ستر پرسنٹ نمی جو اوجڑی کے بیکٹیریا کے لیے ضروری ہے اگر آپ زیادہ پانی والا برسین دیں گے تو دودھ کم ہو جائے گا اس کا جو خشک مادہ وہ بھی تیس پرسنٹ ہونا چاہیے نا یہ جانور کی ریکوائرمنٹ چلیں شابہ شابہ کریں آپ یہ چھوٹی سی بات مجھے بتا دیں کہ کچھ لوگ ہیں وہ مستقل طور پر مستقل طور پر اپنے جانوروں کو صرف ونڈا اور توری اور ہے دیتے ہیں ان کو سبز چارے کی بلکل ضرورت نہیں ہے کیا نہیں سبز چارہ خراک نہیں ہے وہ فائبر خراک ہے اب توری کو سات پرسنٹ کر دیں تو اس کے ساتھ آج وہ مکراچی سے مجھے آیا ہے وہ آٹھ دا سٹ آج کی جو وہ براؤن توری ڈار ہے اور وہ سمجھ جا رہے کہ برابر ہے اس کی سات سی پی باجرا جو اب آنا ہے ہائی برد مکعی وغیرہ جو بھی ہے وہ سات سی پی ہے اس سے تو توری میں بھی ساتھ ہو اس کا ترکے تو دیکھیں آپ تجربہ لیکن ان جانوروں کے لیے نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ایک فارم ہے میرے پاس اس پر صرف دس جانور ہیں تو اس پر میں بہت جلد کروا کے آپ کو بھی دکھاؤں گا سب کو اس پر میں یوریا ٹریٹ کرواتا ہوں انشاءاللہ اوہ یار بڑے فارمر کو نہیں بتانا اے چھوٹے جو بچارے غریب ہیں نا اوہ یار ترس کھاؤ لوگوں پر جی جی سر ہاں یہ تو بہت امیر لوگ ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ جو مرضی خلا ہے ہمارا جو انا اصل مقصد جو انا وہ جو عام آدمی اس کو کٹا پالنا سکھا دو اس کو سکھا ہے سر ہم عام آدمی سر اتنی جلدی بات نہیں مانتا جب ہم کر کے دکھائیں گے پھر عام آدمی مانتا ہے میں نے اٹک میں دیکھوان پڑ لوگوں کو سب کو میں نے شاپر لے کے گیا خود سرکاری جس کا گورنمنٹ سے شاپر نہیں ہوتا نا ان کو بنا کے دے دیا بھی یہ کی ڈیوٹی لگائی جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں سارے بیوکوف نہیں ہوتے وہ ایک دو دفعہ کریں تو وہ سا بھی اب دیکھیں ساہی لیجی دوزہ اربارہ میں میں نے بینسوں کو کھلایا دوزہ اربارہ میں دوزہ اربارہ سے پہلے تو ساہی لیجی کا نام بھی نہیں پتا تھا کسی کو اور ابھی دس سال اور لگ جانے گا ٹھیک ہے نا بلکل سر وہ یہ بانکر کے بغیر دیکھو جو عام آدمی اس میں بنا لے بانکر کے وہ جب پانچہ اوپر وہ شاپر ڈال کے ساہیڈ پہ وہ لپ دے اس میں کون سا مسئلہ ہے جو دو ایکڑ والا ہے اس کے پاس پانچ بہنسے وہ رکھ سکتا ہے دو ایکڑ لگائے اسی دو تین مہینے کے لیے وہ ادھر ہی وہ پریس کر کے تو وہ کر دے اب چوپر مشین جو اسی ہزار کی ہم نے بنوائی ہے وہ اس سے بہتر ہے بشک چلاک دیکھ وہ چار پانچ سال سے بک رہی ہے وہ دو لاکھ پنتالیس ہزار رپے ہے اس کی نیٹ پہ دیکھو کی میں جی سر وہ اگر آپ دیکھیں نا اسی ہزار وہ بجلی پہ لگا کے اپنا سائلے جو وہ چھوٹا فارمر بنا سکتا ہے جی سر جزاک اللہ سر آپ نے ٹائم دیا بہت مہربانی آپ کی اسلام علیکم اللہ حافظ سر جی دوستو ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر خالد پرویل صاحب ماشاء اللہ سے یہ انہی کی بہت دولت ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے جو ہمیں بہت یہ اس میں ہم نے ڈالا ہے آپ کو بتا دیتے ہیں اس کے انگریڈینٹس پچیس کلو کھل بنولا ڈالی ہے انشاءاللہ اگلی بار ہم سویا بین میل ڈالیں گے اس میں اللہ کے حکم سے اور اس میں تیس کلو ہم نے ڈالا ہے گندم کا دلیا بیس کلو چوکر ڈالا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے ڈالی ہے مکائی پچاس کلو امار جعفر بھائی بائی پاس فیٹ نہیں پوچھا بائی پاس فیٹ 86% استعمال کرنے چاہیے میرے ناکف سلم کے مطابق بائی پاس فیٹ پر میں ایک پروگرام کروں گا پورا انشاءاللہ آپ سب دوستوں کو بتاؤں گا تو یہ وہ چیز ہے جو سب دوستوں کو بتائی جا رہی ہے بہت ساری جگہ پر میں جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پر ماشاءاللہ سے یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے ماشاءاللہ سے اور اللہ سے تو تندرستی دے جزائے خیر دے ڈاکس صاحب کو اور ان لوگوں کو جن کی ویسے ہم سیکھ رہے ہیں سارا کچھ اور دوستوں تک پہنچا رہے ہیں ہر چیز ہر بات کو اور شراز مہر صاحب آپ نے پوچھا تھا ٹاکسن جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہوتی ہے یا نہیں سائلڈ کے اندر تو اس کے اوپر بھی جو ہے ایک ریسرچ ہوگی انشاءاللہ آج سب دوستوں کو بتائیں گے اسے ہو چلیں آپ کو اب میں ذرا بچے دکھا دوں جو کار سٹارٹر کھا کر جن کی صحت کیسی ہے وہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں جا رہا ہوں میں پہلے بھی دکھائیں ہمیں ماشاءاللہ سے یہ بچڑے دیکھیں جنہوں نے کار سٹارٹر کھایا ہے یہ بچہ ڈھائی مہین نیکہ ہے یہ براہمن کا بچہ ڈھائی مہین نیکہ ہے یہ جو بچڑی ہے یہ پہلے سے ایک کی تھی اور یہ بچڑی چھ مہینے کی ہے اس کو کار سٹارٹر نہیں ہوا تھا یہ دھائی مہین نیکہ ہے شراز مہر اور یہ چھ مہینے کی ہے اس کو کار سٹارٹر ہم نے شروع کروا دیا یہ بچڑی میرے انسیمنیشن کے ریزلٹ ہیں یہ بچڑی ہے یہ اس ٹائم ابھی دو مہینے کی ہوئی ہے اور وہ بھی میرا خیالہ پوری نہیں ہوئی دو مہینے کی اسے بھی کار سٹارٹر دیا جا رہا ہے یہ ڈیزائنر کی بچڑی ہے ٹھیک ہے براہمن ڈیزائنر کی بچڑی ہے اس کی عمر بھی تقریباً دھائی سے تین ماہ ہے اور وہ پیچھے بچے ہیں کوئی ایک ماہ کا ہے کوئی دو ماہ کا ہے ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچوں کی صحت کتنی بہترین ہو چکی ہے اس کے بعد جن لوگوں نے بھینسیں رکھی ہوئی ہیں جو فور کر سکتے ہیں جو بنا سکتے ہیں سائلج کی وجہ سے ماشاءاللہ صرف سائلج کھا رہے ہیں اور بھینسیں اتنی موٹی اور صحت مند ہو چکے ہیں کہ لوگ محنت کرتے رہتے ہیں اپنی موٹی نہیں ہوتی تو جو میرا آج کا مقصد تھا آپ دوستوں کو سب کو بتانا کار سٹارٹر کا ماشاءاللہ سے وہ میں نے آپ کو دکھایا بھی اور میری خوش قسمت ہی کہوں گا میں اور مجھے خوشی محسوس ہوئی ڈاکٹر خالق صاحب نے ساتھ دیا اور ساری باتیں آپ دوستوں کو سمجھا دی ساتھ ساتھ سارا کچھ بتا دیا تو انشاءاللہ پھر کسی دن اسے نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا اجازت دے جئے اسلام علیکم نہیں ہوتی ی شگ бывает ہوتی 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 موسیقی